موسیقی 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 زلہ ترکیاتی کمیشنر اور ایس ایس پی پونچ نے منڈی بڑا مرنات میں مندر انتظامیاں اور مقامی لوگوں کے ساتھ کی میٹنگ منعقد بڑا مرنات کی آترا کے حوالے سے کیا گیا تبادل خیال لیے گئے اہم فیس پی موسیقی 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 ان کے لیے کیا ریپنی ریکرزٹ ہے ایس ایس پی صاحب نے دو پتایا ہے اس کو بھی جہاں ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کو بھی اچھے ڈنگ سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے پھرک کیا جائے اور مندر کی جو کمیٹی ہے حالیہ بارشوں کے دوران منڈی میں بادر پھٹنے سے سالہ ابو سولیت حال کے دوران لکمہ اجر ہونے والے ٹریک ڈرائیور تارک خان کے بچے اور دیگر اہل خانہ مشکلات سے دو چار مقامی لوگوں اور سماجی و سیاسی شخصیات نے متاثرہ کمبا کی مالی معاملت کا انتظامیہ سے کیا مطالبہ سرفراز احمد ہے میں تیسلیل منڈی کا ایک باشندہ ہوں جسے کافی جگہ پہ سلائیڈنگ ہوئی ہے کافی نقصانات بھی ہوئے یہاں پہ اسی کے ساتھ ہمارے منڈی سیکلو میں جو دو دن پہلے جو ایک سبردست سلائیڈنگ آئی ہے جس میں ہمارا ایک نہائی تھی ایک ڈرائیور جو بہت ہی گریب خاندان گریب فیملی سے تلق رکھتا تھا تارک خان تو اس نے جو ہے اپنی جان گواہ بیٹھا ہے تو اب وہ اس کے گار میں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اور اس کی بیوی رہی ہے تو ہمیں اس بارے کا دکھ بھی ہے کہ ہمارے بیج میں جو ہے آج تارک خان صاحب جو ہے وہ موجود نہیں رہے ہیں تو میں تیسل منڈی کے قوم لوحل ویلا کے پنچائد سٹی لانکی وارڈ نمبر چار کے محمد شبیر پنج شبیر شیخ کے بچے موزی مرض میں مقتلع ہو کر موزور ہو رہے ہیں علاج مارجہ کے لیے وافر رکومات کی ضرورت عوام سے امداد کرنے کا کیا مطالبہ سر محمد بشیر شیخ میں لویل بیلا گاؤں سٹی لانکا مالا شیخ خان کا رینے والا ہوں وارڈ نمبر چار ہے میرا ان کا مسئلہ یہی ہے سر یہ جو میرا بچہ اس کی عمر ہو چکی ہے تقریباً تیرہ سال جو بڑے والا بچہ اس کا دام ہے مانگن دیرفان تو یہ سکول وغیرہ جا رہا تھا سر تیسری کلاس تک پڑھ کے تو اس کو لاتو میں درد ہونے لگا تو اس کے بعد ہم نے آرہا ہسپیٹل میں اس کو لے گے کوئی جمعوں کا ہسپیٹل چنڈی گاڑ کا عمر سار کا کوئی ہسپیٹل نہیں چھوڑا اس کے بعد ڈاکٹر بولنے لگے کہ یہ بچہ اب ہنڈی کیاپ ہو چکا ہے یہ بچہ ہنڈی کیاپ ہو چکا ہے نیشن کانفرنس کے سینئر لیڈر جابید رانہ نے کی پریس کانفرنس حالیہ برشوں کے دوران کھتہ پیر پنجال کی عوام کو پہنچے نقصانات کے ازالے کے لیے انتظامیاں سے تھوست اقدام اٹھانے کا کیا مطالبہ اپنی پہنچے آئیہ اپنی پہنچے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہنڈر قرصائی ہنڈی کیاپ ہزام آئے تک آگے تو یہ لکھ سامن کیا جائے لیکن حرامگی یہ ہے جس وقت تک کوئی بھی سرکارتی پر اسے نہ ہی کوش بگوں کو کوئی ایکسپیریشیا رلیف مگرہ ملید ہے اور نہ ہی کوئی انہی تک وہاں کوئی سکیم جو ہے میں یہ گزارش کروں گا سکتار سے کہ جہاں وہ بڑی طور پر ان لوگوں کو جہاں پانچ سو کی قریب جو ہے دھگیٹ بگریہ، دھیس دھوڑے اور پچیس کے قریب پونس میں ٹرائفک پولیس کی کاربائی جاری ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ نہ لگانے والوں کے خلاف کی گئی کاربائی کئی چالان کٹے گئے کئی گھاڑیاں کی گئی ہی سیکیورٹی نمبر پلیٹس نہیں لگے ہیں ان کو ہم سیز کر رہے ہیں اور چلاننگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک بہت سی ایسی گاڑیاں ہیں جیسے کہ موٹر سیکلٹ بہت زیادہ ہیں جو جی کے بارہ انش نمبر کے ہیں انہوں نے ابھی تک نہ ہی پچی کٹوائی ہے نہ ہی ان لوگوں نے ایچ آس آر پی نمبر لگوانے کی کوشش کی ہے ساتھ ساتھ رالیز و ٹریکٹرز ہیں کچھ ایسے جنہوں نے بلکل کوئی کاغذات نہیں ان کے پاس اور نہ ہی وہ پی ایچ ایونائیٹڈ فرنٹ کے بینڈر تلے نو شہرہ میں آرجی ملازمین کا احتجاج تمام ملازمین کو مستقل کرنے بقایتاں گزار کرنے کا کیا مطابق ملے گی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سٹیٹ میں پھر اچھے تھے ہمیں سیلری ملتی لیکن آپ جو یوٹی کی آلر یہ ہے کہ ہمیں سیلری سے بھی محروم رہنا پڑتا ہے اور یہاں تک ریگولیزیشن پالیسی ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں پینڈنگ ویجز کا اتا پتہ نہیں ہم نے پیچھے جو ہماری سٹرائک ہوئی ہے اٹھائیس تاریک کو اس میں ہم نے 24 سکینٹے کی ٹوکن سٹرائک کی تھی اس میں ہم نے سرکار کو وجہ طور پر ایک میسے دیا تھا کہ اگر ہماری سٹرائک اگر ہماری دیمانڈ نہیں مانی گئی تو ہم 48 سکینٹے کی جو ہے سٹرائک اپنے اٹھائیس تاریک سے بائیس تاریک سے شروع کریں گے اس کے بیچ میں کوئی بھی ہمارا رابطہ سرکار سے نہیں ہوا سرکار سوئی ہوئی ہے ہم الگی صاحب سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائی میربانی آپ تکڑاؤ کی نیتی مت اختیار کرو ہمارے ساتھ جو ہے جو ہمارے ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچے سکولو سے نکالے جا رہے ہیں ہمیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ ادھر پرشاستن سویا ہوا ہے اس نو ہزار میں نو شہرہ کے لمبیڑی کے جنگلات میں محکمہ جنگلات نے طلبہ کے حمرہ صفائی مہم چلائی جنگلات کی کی گئی صفائی جنگلات کو تحفظ فراہم کرنے کے سرسلہ میں عوام کو کیا گیا بیدار دینڈ کے فارس دپارٹمنٹ کی اسٹیبلیشمنٹ ہے آج اس کا رائزنگ دے ہے جنگل ہمارے لئے کس نے جلوری ہے ہر بار کلاب میں ہم نے پڑا لیکن پہلی بار جنگل میں آپ کو پروگرام ہم کر رہے ہیں آج کا جو پروگرام ہم وہ اس لیے جہاں پر رکھا گیا کہ ہم لوگ پکنک کے لیے آوٹنگ کے لیے کوئی اگر جنگل میں کو روٹ جاتی ہے جیسے مالے اوپر پلاسٹی کی لیکسیشن ہے ہم جاتے ہیں پلاسٹی کی بوٹل پانی کی ساتھ دے جاتے ہیں گلگلے لے جاتے ہیں پاکی اور پلاسٹی ساری وہیں دہنے سے اس سے جنگل کو کیا نفران ہے یہ فارس کے رہن جاتے ہیں اس چیز کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو آج آپ سب کو شات لے کے کہ ہماری سوسائٹی میں کبیرنس ڈرائیب چلے جس سے یہ جس کے لیے ہو جائے کہ آپ جب لفاپے پلاسٹی کی بوٹل جیسے جب جنگلوں کو سنگتے ہو ڈھاکور حشیار سنگھ نائب سد انڈیا نیشنل کانگرس نیکی پریس کانفرنس جمہوں میں مختلف مقامات پر تعمیراتی کام نہ ہونے پر محکمہ مینسپل کارپریشن کو بنایا تنکیت کا نشانہ وار نمبر 64 ہو یا وار نمبر 66 وار جانس کے ارچاننگ جو وار سپیشلی وار نمبر 66 بات کرو نا چاہے وہ تو ٹھوٹا لے ہو چاہے سنائن کا بھی آ رہو جو ویڈ جانی لے گا جس طرح کو ہمیں حالت ہے کہ جگہ تار میکنگ کی ضرورت ہے کہ جگہ کربڑ بنانے کی ضرورت ہے کہ جگہ ڈریڈس بنانے کی ضرورت ہے اور بڑے حفصوص سے ہمیں کہانا پڑتا ہے اکیونسن ڈبارٹمنٹ کو بار بار لکھ کر بیٹنی کے بعد سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پریس کانفرس کرنے کے بعد سوٹ بھی ان لوگوں کی کاموں میں چویتا ہی نمبر اور دیکھتا تو جی ایم سی دیوارٹمنٹ کی طرف سے سمارٹ سیکنی بار کی جاتی ہے لیکن اگر گھوڑ ایٹی پی دیکھا جائے اس لیے آپ کے ماتین سے ہم جی ایم سی بلکا سیول ورکا بکو ہے ہم نے ان کے جو جو گیا جاتے ہیں کہ جہاں 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 درگانہ گربار نمبر سکسٹی پور ہے وہ جہاں جہاں کربڑ کی ضرورت ہے یا دیرک سسٹیم کی ضرورت ہے جنگلی جمہوکر ربنات بازار میں امامی بیتر خلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں آنے والے مسافروں اور سارفین کو کئی طرح کی مشتقلات کا سامنا مقامی لوگوں نے بیتر خلہ تعمیر کروانے کا کیا انتظامیاں سے مطالبہ موقع ہے وہ دور دور دک مطلب سچالے ہی کوئی نہیں ہے سر مجھے یہاں آئے ہوئے دو سال ہونے کو ہے لیکن واشروم یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے تب سے گیرا تھا اس کے باد بنا ہی نہیں تو ہم سارا دن ایسے ہی رہتے ہیں کہاں جائیں اگر یہاں سے اندرہ تو چونگ تک ہمیں جانا ہوگا ہمیں ٹائم لگے گا پھر وہاں سے آنا تو پیچھے دکان تو ایسے چھوڑ کے جانے سکتے تو یہاں پہ آئے تھے بہت لیکن کہتے ہیں بن جائے گا بنتا نہیں ہے واشنو مونہ تو بہت ضروری ہے بہت سی لیڈیز آتے ہیں جمو کے جیون نگر میں کسانوں کا احتجاج مختلف فلوں اور فصلوں میں فصلوں کی نرخوں میں اضافہ کرنے کا کیا مطالفہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھوڑ کے کسان ہیں آپ کی پاس کا کوئی مجھوڑ نہیں ہے لیکن آج ہمیں آپ سب کے محکم سے دیکھیں اگر سیل کو یہ بتانے نہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو یہ اگڑائی ہے آگے بہت بڑی لڑائی ہے آج کی ہیر سے اینڈ بجا کے رکھ رہے گے اور یہ اتحاد رہا ہے کہ جب جب ہی کسانوں نے اپنی آغاز دفائی ہے سرکار سے بھی ہر آلہ دیتاری کو مائز ایلزی صاحب کے سبائے باقی جتنے بھی کنسانڈ آفیسر ہیں ان کو سب کو بتایا کہ یہ حالات ہوگے کہ جو انپوٹ کاسٹ ہے ہماری تونڈی ہے فنڈر ہے ویڈ ہے لگ وگ آلماسٹ تونڈی کے ریٹ جو ہے تین چار گنا بڑھ گئے موسیقی موسیقی